بہت شکریہ خواہر اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین پشاور میں رمضان و مبارک میں رات کو فوڈ سٹریٹ کی روانکیں بڑھ جاتی ہیں کہیں پر بار بی کیو اور کہیں پر چٹخارے دار کھانوں کے سٹالز لجاتے ہیں وزیر تفسیلات سے آگاہ کریں یہ نائکی ٹونیوز کے نمائنے زیشان کا قخیل زیشان ایک تو یہ بتائے گا کہ آپ موجود کہاں پر ہیں اور وہاں پر رش کیسا دیکھ رہے ہیں ہجی بلکل افتاری کے بعد کافی تعداد میں شہری مختلف کانوں کے سٹالز کا روخ کرتے ہیں اور مختلف کانوں سے لطف اٹھاتے ہیں اس وقت موجود ہے پشاور کے اشرف روڈ پر یہاں پر مشہور تکہ سٹال ہے یہاں پر بر بی کیو تیار کی جاتی ہے زبردست قسم کی اور شہری کا کافی تعداد یہاں پر موجود ہے مختلف علاقوں سے یہاں پر آتے ہیں اور شہری تک یہاں پر کانے پینے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے نہ صرف تکے بلکہ اس کے ساتھ چھام جس کو پشاور کا مشہور خورا کے اسے بھی مزے لے جا رہے ہیں اس کے ساتھ چکن بھی تیار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تکہ کڑائی بھی آڈر پر تیار کیا جاتا ہے یہاں پر رش اس حد تک ہے کہ آپ کو نمبر لینے کے لئے کافی وقت تک انتظار کرنا پڑتا ہے بلکہ کتارے لگی ہیں نمبر لینے کے لئے زبردست اور ٹیسٹی کانوں کے بعد لسی کے مزے بھی لے جا رہے ہیں اور ٹنڈی لسی پی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ سیری تک جاری رہے گا اور سیری مختلف کانوں سے لطفہ اٹھاتے رہیں گے جی بہت شکریہ زشان رب روح کرتے ہیں